سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف پرویز رشید کی اپیل مسترد الیکشن ٹربینل نے فیصلہ سنا دیا اس پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشواق سے جی محمد اشواق بتائیے گا اس فیصلے کی ریٹیلز کیا ہیں جی بالکل ریٹرننگ آفیسر کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربینل نے بھی پرویز رشید کو سینٹ الیکشن کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے عدالت نے پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف دائر اپیل مسترد کر دی ہے آج جب کیس کی سمال شروع ہوئی تو پرویز رشید اپنے وکلا کے غمرہ عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر پرویز رشید کے وکیل نے عدالت میں یہ نکتہ اٹھایا کہ پرویز رشید واجبات ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پجاب ہاؤس کی جانب سے واجبات کی وصولی نہیں کی جا رہی ریٹرننگ آفیسر نے غیر قانونی طور پر حرکہ قائق کے برق فیصلہ سناتے ہوئے پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے لہذا عدالت پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کرے اور ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دورانے سمات دو مخالف وکیل تھے تحریک انصاف کے انہوں نے عدالت میں یہ نکتہ اٹھایا کہ پرویز رشید کو ریٹرننگ آفیسر نے 48 گھنٹوں کا وقت دیا تھا واجبات کی ادائیگی کے لیے لیکن اس کے باوجود پرویز رشید نے واجبات کی ادائیگی نہیں کی اور جو اقدامات پرویز رشید کی جانے سے اٹھائے گئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں پرویز رشید نے 96 لاکھ روپے پنجاب ہاؤس کے ادا کرنے تھے لیکن نہیں کیے اور ابھی تک اس حوالے سے بھی پرویز رشید نے کوئی اقدامات نہیں کیے لہٰذا پرویز رشید کی اپیل مسترد کی جائے دورانے سمات پنجاب ہاؤس کے کنٹرولر عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے اس افسار کیا کہ کیا پرویز رشید آپ کے پاس آئے تھے پیسے جمع کروانے کے لیے تو انہوں نے عدالت میں یہ بتایا کہ وہ اس دن حسابتال میں تھے دیرے علاج تھے لیکن ان کے ستاف یا کسی اور آفیسر سے پرویز رشید یا ان کے وکرہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی اور ریٹرننگ آفیسر کے بعد اب الیکشن ٹربینل نے بھی پرویز رشید کو سینٹ الیکشن کے لیے نا احل قرار دے دیا ٹھیک ہے محمد اشواق بہت شکریہ آپ کا